ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اکاؤنٹ لیجر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ شیٹ بنانے کے بارے میں جیسے کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ایک شیٹ یہاں پہ کریٹ کی ہوئی اور اس کے اندر میں نے انکم اور ایکسپنسز کو یہاں پہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد جو بھی میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ یہاں پہ کر رہا ہوں اگر ایڈ کرنی تو میں صرف یہاں پہ اس کلنڈر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ ڈیٹ یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے جیسے فرض کیجئے کہ میں یہاں پہ انکم اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد انکم میں نے کر لی یہاں پہ 48000 اور اس پر جیسے میں یہاں پہ ٹیب کا استعمال کروں گا یا انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بیلنس بھی یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ کریڈٹ بھی اپ ڈیٹ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ٹیب کا استعمال کروں تو دیکھیں یہاں پہ بھی مارک پہ جو ڈیبٹ اپنے بیلنس ہے وہ یہاں ٹاپ پر بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ڈیبٹ میں نظر آ رہا ہے وہ ٹاپ پر بھی نظر آ رہا ہے اور یہی کریڈٹ آپ کا یہاں پہ ٹاپ پر بھی نظر آ رہا ہے تو اس لیکچر کے اندر بہت کچھ نیا سیکھنے والا ہے جیسے کہ شیپس کے اندر آپ نے فارملے کو کس طرح سے اٹیج کرنا ہے منی کلنڈر آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ڈیبٹ ان کریڈ کا فارملہ آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر تمام سٹیپس کے بارے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ایک نیو شیٹ کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی ہم نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے ایم ایس ایکسل کے اندر کوئی سینمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ فائل کو سیف کرنا ہے آلڑی میں نے فائل کو سیف کیا ہوا ہے پھر آپ نے پیج لی اوٹ پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے سائز پہ آنا ہے اور اے فور سائز پہ ہم کلک کرتے ہیں پیپر سائز ہم لے رہے ہیں پھر اورینٹیشن ہم پورٹیٹ لے لیتے ہیں اور مارجن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کچھ روز کو اوپر سے ہم خالی چھوڑیں تاکہ ہم اوپر کلرز وغیرہ دیکھ کے اوپر ہم یہاں پہ ڈیشپورٹ ٹائپ بنا سکیں یہاں پہ نیچے کلک کرتے ہیں پانچے چھ روز اوپر سے آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں ٹائپ کریں گے ایسار نمبر اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ڈیٹ اور اس کے بعد ٹائپ کرتے ہیں ڈسکرپشن اور اس کے بعد پھر ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ ڈیبٹ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ڈیبٹ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں بیلنس اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے manually آپ نے اس کو اس طرح سے set کرنا ہے جتنا page setup ہے جو line آپ کو نظر آ رہی ہے تو description کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں debit and credit کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے adjust کرنے کے بعد تمام sales کو آپ نے ایسے select کر لینا ہے یہ جو اوپر والے sales ہیں مارے پاس تمام sales کو select کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ home پہ آنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی color fill کر لیتے ہیں جیسے فرس کیجئے میں نے یہ والا color اس میں fill کر لیا اس کے بعد ان تمام sales کو آپ نے select کرنے data کو اور اس کے بعد نیچے والی row بھی آپ select کرنے ساتھ میں keyboard سے control t press کریں اس data کو آپ table میں convert کر لیں اپنی آسانی کے لیے control t press کر لیں یا پھر آپ insert پہ آجائیں اس کے بعد آپ table پہ click کریں اور اس کے بعد my table has header پہ آپ نے click کرنے تاکہ آپ کی heading وہی کی وہی رہے آپ کو نئی heading درج کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہم وکے بھی click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس داس یہ format تیار ہو جائے گا اگر یہ format آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی کے اندر click کرنا ہے نیچے نہیں click کریں گے اسی کے اندر آپ click کریں اوپر table design ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس میں بہت ساری color schemes آپ کو یہاں پہ different type کی نظر آ رہی ہیں تو اس پر مرضی کی کوئی بھی color scheme آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ type کرتے ہیں heading type کر لیتے ہیں debit and credit sheet for the month of june 2023 three کر لیتے ہیں اب اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کچھ data یہاں پہ type کر لیتے ہیں جیسے میں نے serial number یہاں پہ one type کر لیا اب اس کے بعد control کے ساتھ جیسے میں drag کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جہاں تک میں create کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تک دیکھیں میرے پاس یہاں پہ serial number یہ add ہو چکا ہے اب اس کے بعد date add کرنا چاہتے ہیں تو date manually اگر آپ رکھیں گے تو بڑا time لگ جانے آپ کو اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے آپ کے آسانی کے لیے ہم insert پہ ہم آئیں گے اس کے بعد آپ نے get add ins پہ آنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ ایک add ins download کرنا ہے mini calendar تو آپ نے یہاں پہ mini calendar آپ type کریں گے میں نے already پہلے سی یہاں پہ download کر کے رکھا ہوا ہے enter press کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ مروح mini calendar یہاں پہ آ جائے گا آپ نے add پہ click کرنا ہے continue پہ click کریں گے اور جیسے ہم continue پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ install ہو کے سامنے آ جائے گا اب اس کے بعد اس calendar کو آپ نے اس طرح سے adjust کر لینا ہے پھر اس کے بعد date ہم add کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد description ہم type کرتے ہیں description ہم نے یہاں پہ لکھ دی income اب اگر آپ کے پاس income ہے تو آپ نے debit میں لکھنی ہے اگر آپ نے expense کی ہے تو وہ آپ نے credit میں لکھنی ہے اور یہاں پہ اس میں type کرتے ہیں 45,000 income کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد credit کو ہم رہنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ balance پہ آتے ہیں is equal to write کر کے آپ نے یہاں پہ open balance کو show کروا دینا ہم یہاں پہ click کرتے ہیں enter press کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ balance show ہو گیا ہے اب نیچے formula automatically یہاں پہ apply ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے table insert کیا ہوا ہے اگر آپ manual type کریں گے تو یہ formula apply نہیں ہوگا table کے اندر ہم click کرتے ہیں تو اوپر design table کا ہمارے پاس یہ box open دے اس کے اندر یہ ساری command اس میں دیکھیں sum کرنا اور اس کے بعد باقی ساری command اس میں automatically apply ہو چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ normal ہو جائے تاکہ ہم اپنا formula جب بھی write کریں تو ہمیں کوئی دکت نہ آئے تو آپ نے table کو normal میں convert کرنا چاہتے ہیں تاکہ formatting جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے اور باقی table ہمارا normal ہو جائے تو تمام data کو آپ نے select کرنا ہے اس طرح سے اور select کرنے کے بعد آپ نے table design پہ آنا ہے اور اس کے بعد convert to range پہ آپ نے click کرنا ہے اور convert to range پہ click کریں گے اس کے بعد آپ نے yes پہ click کرنا ہے سب کچھ normal ہو جائے گا filter بغیرہ سب کچھ remove ہو جائیں گے اور یہاں پہ اس data com select کر کے اس کو ہم یہاں سے delete کر لیں گے یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو اپنے asset select کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو delete کر لیتے ہیں اب اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ expenses add کرنا چاہتے ہیں فرض کیجئے آج کی date کے ہم یہاں پہ expenses add کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کی date ہم یہاں پہ select کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ type کر لیتے ہیں expense اور اس کے بعد expense جو ہم ٹائپ کریں گے وہ ہم credit میں ٹائپ کریں گے جیسے فرض کیجئے کہ ہمارے expenses ہو گئے یہاں پہ 12500 اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے فارمرہ write کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے is equal to write کریں گے پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو open balance ہے آپ اس کے اوپر click کریں گے اور اس میں plus کر دیں گے آپ debit کو اور debit کو plus کرنے کے بعد پھر آپ اس میں minus کر دیں گے credit کو یاد رہے گا کہ آپ نے balance میں آپ نے debit کو plus کرنا ہے پھر اس کے بعد manage کر دیں گے اس میں credit کو اور اس کے بعد جیسے منٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو بقایا بھی بچا وہ یہ والا بچا ہے اب یہ تمام data جو ہے تمام یہ formula جو ہے وہ تمام sales کے اندر ہم copy اور paste کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ویسے ہم اسے drag کریں گے تو تمام sales کے اندر یہ color scheme ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف آگے پاس data آ رہا ہے white sale کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ color scheme ہمارے پاس رہے اور اس کے بعد formula یہاں پہ paste ہو جائے تو آپ اس کو select کریں copy کریں copy کرنے کے بعد تمام sales کو آپ نے اس طرح سے select کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے paste پہ اور پیسٹ special پہ ہم click کرتے ہیں اور ہم paste کرنا چاہتے ہیں formula اور اگر click کریں گے تو color scheme رہے گی صرف آپ کا formula یہاں پہ paste ہو جائے گا escape کا استعمال کرتے ہیں normal mood میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہیں ایک اور انٹری یہاں پہ کرنے والے اور اس کے بعد دو جون type کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے income لکھا پھر اس کے بعد income ہم یہاں پہ debit کریں اس میں 28,000 اب جیسے 28,000 ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ automatically balance آپ کا update ہو رہا ہے اسی طرح سے پھر ہم یہاں پہ type کر رہے ہیں فرس کیجئے کہ یہ لی رہی تھی 3 جون پھر اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں income اور اس کے بعد income کر رہیتے ہیں اس میں 14,500 enter place کرتے ہیں balance آپ کا update ہو رہا ہے پھر اس طرح سے اسی date کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں expenses اور یہاں پہ type کر لیتے ہیں expense اور اس کے بعد expense ہم یہاں پہ type کریں گے credit کے اندر اور میں نے یہاں پہ expense کر لیے 25,000 اور enter place کرتے ہیں تو out of mail یہ دیکھیں balance ہمارے پاس update ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ نے تمام entries کو کرتے جانا ہے یعنی جو income آ رہی ہے وہ آپ نے debit میں لکھنی ہے جو credit آ رہا ہے وہ آپ نے expenses کر رہے ہیں وہ آپ نے credit میں write کرنا ہے تو balance آپ کے پاس شطہ سے show ہوتا جائے گا پھر آپ نے enter نیچے کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ ان cells کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے merge cells پہ click کریں گے merge cells پہ click کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ان تمام جو عمر پہ debit ہو رہا ہے یا credit ہو رہا ہے ان سب کو ہم نے total کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے type کرتے ہیں total amount کر لیتے ہیں اور یہاں پہ is equal to write کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ formula جو apply کرنا ہے وہ sum کا کرنا ہے پھر اس کے بعد ان تمام cells کو آپ نے ایسے end تک select کر لینا ہے جہاں تک data آپ نے write کیا ہوا ہے پھر bracket close کریں گے enter press کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس total debit ہوا ہے is equal to write کرتے ہیں پھر آپ نے sum type کرنا ہے bracket open کریں گے پھر اس کے بعد یہاں سے تمام cells کو آپ نے select کرنا ہے bracket close کریں گے اور enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ credit ہوا ہے اب اس کے بعد debit میں سے credit کو manage کر لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ بکایا جائے گا is equal to write کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ debit پہ click کرنا ہے اس کو manage کر دیں گے یہاں پہ credit کے ساتھ انٹر پریس کریں گے تو بیلنس ہمارے پاس 50,000 یہاں پہ شو ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کو اوپر بھی نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے تمام سیلز کو اس طرح سے سلیٹ کر لینا ہے اور سلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آل بارڈر یہاں پہ اپلائی کر لیا یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد کوئی بھی اچھا سا کلور یہاں پہ اپلائی کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کلور سلیٹ کیا اور یہاں پہ ہم اسے بورڈ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان تمام سیلز کو آپ سلیٹ کریں ان کو بھی اب باری بار یہاں پہ بارڈر و کلور وغیرہ دے سکتے ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ ہم یہاں پہ ڈیش بورڈ کے اوپر یہاں پہ یہ سارا ڈیٹا اوپر بھی ہم شو کروانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں پہ شیٹ میں دیکھا کہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اوپر بھی ہمارے پاس یہ ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے انسرٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد شیپ پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ یہ شیپ سلیٹ کر لیں گے ریکٹینگل راؤنڈ کارنر والی اور یہاں پہ کلک کر کے ایک شیپ ہم اس طرح سے ڈراغ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ اس شیپ کو ہم کر لیں گے اسے نو فیل اور نو فیل کرنے کے بعد یا اس کے اندر وائٹ کل رہا فیل کر لیں اور کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی کاپی کریٹ کر لیں گے اس طرح سے کنٹرول کے ساتھ ہم یہاں پہ اس میں کاپی کریٹ کر لیں گے پھر شیپٹ کے ساتھ تینوں کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر کلک کرنا ہے شیپ فارمیٹ کے اوپر الانمنٹ پہ آئیں گے سب سے پہلے درمیان والا جو گیپ ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو دسٹیبیوٹ روز ہوریزنٹل سے کر لیں گے اور لینڈ پہ کلک کر کے اس کو ہم کر لیں گے میڈ تاکہ تمام شیپس ایکول ہو جائیں اور پھر اس کے بعد رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں ہم اس کو لیفٹ اینڈ رائٹ کا سپیس پہ ہم یہاں پہ درست کر لیں گے اور اس کے بعد شیپ آوٹ لین پہ کلک کر کے آپ نے اس کو نو آوٹ لین کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آئیکنز لے کے آنے جیسے دیکھیں کہ میرے پاس یہ والے آئیکنز ہیں یہ آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اینی آر جی بی سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس لیٹس ورجن ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسرٹ پہ آنا ہے اور انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آئیکن پر کلک کرنا ہے تو آپ آن لائن آئیکن یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ آئیکن ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہم وہی سے اس کو انسرٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم انسرٹ پہ آتے ہیں پکچر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ آئیکن یہ آئیکن کر کے رکھے ہوئے اہنی آر جی بی ڈاؤٹ کام سے یا آپ کلک کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ تینوں آئیکنز کو میں نے سلٹ کیا اور اس کے بعد ہم انسرٹ پر کلک کرتے ہیں جیسے انسرٹ پر کلک کرتے ہیں تو تینوں ہمارے پاس آئیکنز جہاں وہ یہاں پر انسرٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو سائز دینا ہے پکچر فارن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو سائز دیں گے 0.5 اور انٹر پرس کریں گے تو تمام پکچر اپنے آپری سائز ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اس میں credit کے بارے میں تو یہ والی picture ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ credit کی ہوگی وہ debit کی ہوگی اور اس کے بعد یہ امر پاس ہوگی balance کی اس طرح سے آپ نے اس کو adjust کر لینا ہے اب اس کے بعد پھر آپ نے insert پہ آنا ہے insert پہ click کرنے کے بعد ہم نے shape پہ آنا اور یہاں پہ ہم نے rectangle پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے ایک rectangle اس طرح سے create کر لینا ہے اور zoom in کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہم easily اس میں data write کر سکیں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے ڈیبٹ اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہوم پہ جانا ہے پھر اس کے بعد سینٹر ٹو سینٹر کر لینا ہے اس کا فانٹ سائز ضرورت کے مطابقہ بڑا کر لیں بولڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہتے ہیں فیلال میں اس کا کلر بلیک کر رہا ہوں یا اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں بلو کر لیتے ہیں کلر اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ شیف فرن پر کلک کر کے آپ نے اس کو کر لینا ہے نو فل تو آپ کی پاس اس طرح سے ڈیٹا نظر آئے گا اس کے بعد اسی کے آپ نے کپی کریٹ کرنی ہے یہاں کلک کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی اس طرح سے کپی کریٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد شفٹ کے ساتھ دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کپی کر لینا ہے کنٹرول کے ساتھ پھر ہم یہاں پہ اس میں کپی کر لینا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم اس میں آتے ہیں دبا کلک کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بیلنس یہاں پہ ڈیبیٹ ہم شو کروانا چاہتے ہیں کمپلیٹ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آوٹ لائن پہ کلک کرنا ہے اس کی آوٹ لائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اوپر آپ کلک کریں گے فارملا بار میں اس ایکول تو رائٹ کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ کلک کر دیا اور انٹر پرس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیبٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب اسی طرح سے یہی عمل ہم یہاں پر بھی دور آئیں گے اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں آوٹ لائن پہ کلک کرنا ہے نیچے والا جو سیل ہمارے پاس جو شیپ ہے اس کے پر ہم کلک کریں گے کنٹرول کے ساتھ اوپر ہم فارملا بار کے اندر کلک کریں گے پھر اس اکول ٹو رائٹ کریں گے اور آپ نے اس سیل کے اندر کلک کر دینا اور انٹر پرس کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کریڈٹ بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور ٹائٹل یہاں پہ ہم چینج کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹائٹل اس میں کہہ لیا کریڈٹ اب اس طرح سے بیلنس کو ہم نے یہاں پہ شو کروانا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا بیلنس پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں delete کرتے ہیں outline پہ پھر click کریں گے outline پہ click کرنے کے بعد cantrally کے ساتھ یہاں پہ click کرنے is equal to write کریں گے اور اس کے بعد آپ نے balance پہ click کرنے اور enter remove کرنا ہے تو اس کے ایک آسان اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ نے home پہ آنا ہے وارنگے کے بعد آپ نے select and find پہ آنا ہے اس کے بعد select object پہ آئیں گے تمام objects کو آپ نے اس طرح سے select کر لینا ہے اور جو نہیں سیلیکٹ ہو رہے شفٹ کے ساتھ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہاں پہ اس میں آئیں گے پکچر پہ ہم آئیں گے اس کے بعد آپ نے پکچر بارڈر پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کر لینا ہے نو بارڈر تو دیکھیں بارڈر سب کا یہاں سے ریموو ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اسے بورڈ کر سکتے ہیں پھر اس کا فاؤنڈ وغیرہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور میں نے اسے بورڈ کر لیا پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کا سائز میں نے بڑا کر لیا میں نے اسے بورڈ کر لیا اب آپ کے پاس یہ فارمیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ڈیٹا انٹر کرتے ہیں جیسے فرس کیجئے کہ میں نے ڈیٹ یہاں پہ فور ٹائپ کر لی پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر رہے ہیں انکم اور پھر اس کے بعد انکم ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں 36000 اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیلنس آپ کا چینج ہوگا اور ڈیبیٹ بھی آپ کا یہاں پہ چینج ہو جائے گا انٹرپرس کریں گے دیکھیں مر پاس بیلنس ہو گیا چیسیزار اس کے بعد آپ کے بعد ڈیبیٹ ہو گیا یہ بارا اسی طرح سے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد نمبر 5 اور ڈیٹ 5 پہ ہم آتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں ایکسپنس اور ایکسپنس ہم اس میں ایڈ کریں گے کریڈٹ کے اندر 13600 ایکسپنس ہم کر لیتے ہیں انٹرپرس کرتے ہیں تو آٹومیلی دیکھیں بیلنس وہ منس ہو گیا ہے آپ کا کریڈٹ اور اس کے بعد دیکھیں مر پاس ڈیبیٹ یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ شیٹ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے امید ہے آج اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی